ہم نے ہم نے کیا ہے پر ہم فقر نہیں کرتے یہ ہمارے سامنے آپ نے بٹھا کے رکھ دیئے ان کو پوچھو انہوں نے کیا 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 جوان کا کبھی جوڑا پکڑ کے جب پتھر پھیکے جاتے گئے تھے کبھی پوچھئے انتے ہمارے ہمارے سے بیعث کرنے سے پہلے پوچھئے سینہ صاحب کو پوچھئے سینہ صاحب نے کتنی بڑی جنگ لڑی یہ ہمارے سے بیعث کریں گے سینہ صاحب سے بیعث کرنے سے پہلے پہلے سوچ رہے وہ کیا بول رہے اور اپ نمسکار بحث کے نمبر ون چو تال ٹھوک کے دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں سچ ہے آج سب سے پہلے دو تصویروں سے ہم تال ٹھوک کے کی شروع کرنا چاہتے ہیں آج ایک طرف جس وقت پورا دیش یعنی کی آج سینہ مل کر کے پورے دیش میں کرونا وارئیرز کو سممان دے رہی تھی پورے دیش کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر وہ سب سے بڑا وارئیر نہیں ہے اس سے بھی اگر کوئی بڑا وارئیر ہے تو وہ وارئیرز ہیں جو کی کرونا کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف دوسری تصویر وہ ہندوارہ کی جہاں پر آرمی جہاں پر آرمی کی ٹکڑی لگاتار مقابلہ کر رہی تھی ان آتنکیوں کا ان ناپاک آتنکیوں کا جو کی پاکستان نے پیجھے تھے حالکہ وہ چاہتی میں نے کہا کہ لگاتار ان دو تصویروں کو دیکھ کر کے اگر ہونا چاہیے تو آپ کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ چاہتی تو یہ انکاؤنٹر کب کا ختم کر دیتی اگر چاہتی تو ہندوارہ کا یہ انکاؤنٹر ایسے ختم ہو جاتا اور دو آتنکی کب کے مار گرائے جاتے لیکن وہاں پر ایک بھی وقتی کی جان نہیں گئی ایک بھی عام آدمی کوئی جان نہیں گئی اور ایک بھی کشمیری کو نشانہ نہیں بنایا گیا جس کو ڈھال دے کر کے وہاں پر آتنکی اس طرح کی ساجش رہے تھے تو ایسے میں تارٹو کے بڑا سوال کیا پاکستان کا علاج ہے کیا یہاں پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے پاکستان آتنکی لگاتار بھیج رہا ہے تو تارٹو کے پانچ بڑی بحث پانچ بڑے سوال پانچ شہیدوں کی قربانی پر پاکستان کی سزا تائے دوسرا کشمیر میں آتنک کہا رہا تو چھپ کر حملے کا سہارا تیسرا بھا گیا پاکستان کے کیا پرمننٹ کا وقت ہے دنیا کے چنتا کرونا پاکستان پر وہی کشمیر پر رونا کرونا کال میں کیا ید چاہتا ہے پاکستان یہ جو پریوار ہے اس سمیہ ہم جیپور میں بیٹھے ہیں کرنل آشوتو شرما کے پریوار کے ساتھ ہیں جنہوں نے ایک ایک کشمیری کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کا ہمیشہ سے موٹی ہوئی ہے تھا کہ لوگوں کے جو سعادت دیا ہے لوگوں کو کس طرح مدد کی جائے اور کس طرح انہیں بچایا جائے اور ہمارے ساتھ ہیں ان کی پتنی پلوی شرما ان سے بات کرتے ہیں جی میں آج کرنل انہوں نے آشوتو شرما جنہیں جان دی اپنے دیش کے لیے ایک ایک آدمی کو بچانے کا ان کا لقصہ تھا انتیم بار آپ کی کب بات ہوئی تھی اور کس طرح سے سعادت کو لیتے ہیں میری لاسٹ چیم ان سے بات فرسٹ می کو ہوئی تھی جب ٹوئنٹی ون آر آر کا ٹوئنٹی سکت ریزنگ ڈے تھا تو بس ایک منٹ کی ویڈیو کال ہوئی تھی اس کے بعد وہ آپریشن میں بینا بتائے چلے گئے تھے تو ہندوارہ میں ایک جوان ایک کرنل جو ہے پانچ جوانوں کے ساتھ شہید ہو گیا ہم کیا کہیں پاکستان باز کیوں نہیں آتا کب ہوگا اس کا پرمننٹ علاج ایک بات آپ کو اس پرسٹ بلکل کہہ دیں ہم یہ میرا جو زندگی کا انبوہ ہے بچپن کی اتنکواد سے لڑائی ہسپتالوں میں دن گزارے بمبو گولیاں میں اور پاکستان کے سارے باڈروں پر ہم نے ترنگے جنڈے لے کے ان کے چنے بھی جبائے یہ میرا انبوہ ہے میں ایک سچا ہندوستانی ہوتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں پاکستان کو اس کا قرارہ جواب ملے گا یہ میں کہہ رہا ہوں نرندر موڈی جی نے ایک بات کہی تھی کسی ریلی کے اندر جب ہمارے چالی جوان شہید ہوئے تھے کہ پاکستان کو اس کا جواب ملے گا اور اچھی طرح ملے گا اور وہ ملا بالاکوٹ کے اندر آج ہوا ہے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں اس کا جواب ملے گا اور ہمارے جس طریقے سے جوانوں نے ہمارے شرماجینیں ہمارے جوانوں نے دو اتنک وادیوں کو مارتے مارتے ان کو اپنے جوان پانچ شہید کروا لیے پر کشمیر کے اندر مانوطہ کی رکھا کے لیے کسی بے گناہ کا قتل آمنی انہوں نے دیا اپنے سریر پہ گولیاں کھائی یہ میری گرنٹی ہم پھلے ملیں گے اس چینل کے اندر پہلے دیکھیں جائے چینل کے اندر ڈسکرشن کس طرف جاتی ہے کون کس طرف جاتا ہے کون جوانوں کی طرف جاتا ہے کون راجنیتی کی طرف جاتا ہے ایک چینل میں کریں گے پھر آگے ڈسکرشن شروع کرتے ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر کیا ساری پولٹیکل پائٹیاں آج ایک طرف کرونا جہا جہا پہ بے گناہوں کا قتل عام اور دوسری طرف یہ جنگ کہ آج ہم ہندوستان کے اندر ساری پولٹیکل پائٹیاں یہ کہیں گی کہ ہم آج مانمتہ کی رکھا کے لیے ایک ہیں ہم نے راجنیتی کے لڑائیاں لڑنی ہے ہم لڑے تین مہینے چار مہینے کرونا کے بعد لڑ لیں گے پر آج کے وقت ایک طرف کرونا اور ایک طرف مہتر بھومی کی سماؤں کی رکھا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے پولٹیکل لوگ کیانے لوگ پہ آکے تماشے کرتے ہیں مانمتہ کی رکھا کو توڑتے ہیں اور ہمارے گھر میں پانچ پانچ دس دس لوگ فلیٹو کے اندر انتظار کر رہے ہیں کب کرونا کھڑے گا گھروں سے بار نکلیں گے اور ہم راجنیتی کے لوگ راجنیتی کرتے ہیں ہمیں راجنیتی چھوڑنی ہوگی اگر غلط ہے تو غلط کہا جائے پر راجنیتی نہیں جوانوں کو دیکھ کر کے آپ نے دیکھا ان کا پریوار دیکھا ایک بھی میری آنکھوں میں آنسو پر نہ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ پتنی کی آنکھوں میں آنسو شہادت کا فقر ان کو اور کیا کہا اس کی پتنی نے انہوں نے کہا تھا میری وردی میری وردی کی شان برقرار رہنی چاہیے میری شہادت بھی ہو پر میری پگڑی اور میری قیت یہی تو جذبہ ہے نا یہی تو جذبہ ایم ایس بیٹا یہی تو جذبہ ہے یہی تو جذبہ ایم ایس بیٹا یہ جذبہ تو نیچے نہیں ہو سکتا یہ جذبہ کا تو کوئی ہرا نہیں سکتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پولٹیکل پارٹی سے سوال اٹھا رہے ہیں یا پھر وہ لوگ جو کہ ثبوت اٹھاتے تھے یا ثبوت مانگتے تھے ہمارا دشمن آج کی ڈیٹ میں کیا کرونا وائرس ہے یا پاکستان ہے ہم نے پہلے پاکستان سے لڑنا ہے یا کی کرونا وائرس سے لڑنا ہے ماجی دہیدری مجھے مجھے صرف ایک لائن کا جواب دیجئے جب آپ نے کہا کہ ہمارا پہلا دشمن کرونا ہے کس نے کہا تھا کیا وہ کرونا سے لڑنے کے لیے گئے تھے کس نے کہا تھا پاکستان نے وہاں پر آتنکی بھیجے اور کس نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو ہوسٹیج بناو اور کرنل آشتوش وہاں پر گئے کشمیریوں کو بچانے کے لیے کیا وہاں پر وہ کرونا سے لڑ رہے تھے مجھے ایک بات ہوتا ہے یہ کون تھا وہاں پر دشمن ماجی دہیدری ایک سیکن بٹا جی آتا ہوں ماجی دہیدری مجھے کہ یہ وقت اس لڑائی کا نہیں ہے یہ وقت کرونا کی خطان لڑائی کا ہے میں تو کہتا ہر انسان وہ چینی ہو جاپانی ہو امریکی ہو پاکستانی ہو ہندوستانی ہو ہر ایک میں سب سے پہلے کرونا سے لڑتا ہے ارے بھائی باقی لائے جگڑے چھوڑ دو پھلال یہ ہمارے بھائی جو سینا کرتی مارے گئے یہ کیا جب سے لڑ رہے تھے کرنل آشتوش کس سے لڑ رہے تھے کرنل آشتوش کس کا مقابلہ کر رہے تھے مجھے ایک بات بتائیے سمپل ایک بات بتائیے بٹا ساو آپ اس کا جواب دیجئے گا کرنل آشتوش کس کا مقابلہ کر رہے تھے مجھے ایک بات بتائیے ان کو احساس نہیں کہ وہاں کشمیری مسلمان بھائیوں کو جوانے پہ ماجید ایدری ماجید ایدری مجھے ملک کے ساتھ گھداری کرتے ہیں ماجید ایدری کرنل آشتوش کس کا مقابلہ کر رہے تھے ہمارے جو موکہ ہے پاکستان شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی ماجید ایدری آپ کو ماجید ایدری آپ کو شرم نہیں آتی ایم ایس بٹا ماجید ایدری ایک شب داکھ تک نہیں نکلا ماجید ایدری ایم سوری ٹو سے مجھے لگ رہا تھا میں چلاؤں گا نہیں غصہ دیکھیں وہ پریوار وہاں پر بیٹھے ایک شب داکھا نہیں نکلا وہاں پر پاکستان سے آئے ہوئے آتنکی تھے جن کا مقابلہ کرنا لاشتوش کر رہے تھے آپ جیسے لوگ وہاں پر پتھر برسا رہے تھے اور آپ جیسے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ کرنل شہید ہو جاتا ہے اور ایک شب نہیں نکلتا پاکستان کے لیے شیم سر مجھے لگ رہے تھے بول میں تمہیں جواب دیتا ہوں میں تمہیں جواب دیتا ہوں پاکستان کا نام نہیں نکلے گا شانواز حسین پاکستان کا نام نہیں نکلے گا ماجید حیدری سو کتابیں پڑھ لیں گے ماجید حیدری سو بات کر لیں گے اور اپنا دھرم بھی بیچ میں لے آئیں گے کہ دیکھئے میرا دھرم یہاں پر آ گیا لیکن پاکستان کے نام پر جون ہی رہنگے گے بٹا صاحب بولتے ہیں تو ان کی آواز اٹھتی ہے ان کی آواز کھجنے نہیں چاہیے یہ وہ لوگ ہیں چاہے وہ سنے سوال ترکھتے ہیں عبدالرزاکہ آدیس میں ہاتھ کھڑا کیجے گا تو آپ کی آواز دوں گا یہاں پر ایک جنرل بول رہے ہیں ایمیس بٹا صاحب اس آتن کی وائرس کا کیا کریں گے ماجید حیدری کو بچانے کے لیے وہ شہید ہو جاتے لیکن ماجید حیدری ایک بار نہیں سوال پوچھ پاتے پاکستان سے عبدالرزاک ایک بار نہیں سوال پوچھ پاتے پاکستان سے اب سنیے ماجید حیدری سنیے ماجید حیدری سنیے در لگتا ہے نا پاکستان سے سوال پوچھنے میں در لگتا ہے نا ماجید حیدری در لگتا ہے نا در لگتا ہے نا جب بار آتی ہے تو کس طریقے سے کندے پر لٹک کر کے ندی پار کرتے ہیں اپنے بھی دیکھا ہے بار نے ایک سیکن ماجید حیدری در لگتا ہے نا شانوازی ایک سیکن شانوازی ایک سیکن شانوازی ان کا ڈر جو ہے ابھی کھولتے ہیں کیونکہ ایسا ہے کہ یہ فوج تو کسی سے ڈرتی نہیں ہے اور فوج ان کا بھی اور ان کے جیسوں کا بھی اور وہ جو پاکستان میں پٹھو بہتے ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا بہت اچھے سے جانتی ہے اور اب تک تو سٹیٹیجی بند بھی چکی ہوگی لیکن ایسا کا مقابلہ کرنا کیسے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹی وی پر ایسے لوگ ایکسپوز ہو جو کی لگاتار کہتے ہیں ہیں تو دیش کے ساتھ لیکن کھڑے کسی اور کے ساتھ ایک ساب نظر آتا ہے ایم ایس بٹا صاحب آپ پہلے بولیے پھر اس کے بعد شانواز حسین پھر رویندہ رہنا اوکے ماجید حیدری ہو گیا آپ کا ایم ایس بٹا شانواز حسین پھر رویندہ رہنا ان کے واج کم کرائیے میں نے آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے کیا کہا تھا یہی کہا تھا کہ جب کارکرم شروع ہوگا ہم سب ایکسپوز ہو جائیں گے میں ہوں سانواز حسین جی ہے رہنا جی ہے کون پاکستان کے خلاف ہے کون شہادت کے ساتھ ہے کون پریباروں کے ساتھ ہے کون شہادتوں کا مزاک اڑاتا ہے بات کلیر ہو گئی میں نے آپ کو بولا تھا اور میں ایک بات پھر کہوں میں سردار ہوں پر میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم آج بیجے پی کہاں سے آگئی کہاں سے آگئی بیجے پی نرندر موڈی ہندوستان کا پردان منتری ہے نرندر موڈی نے تین سو ستر دارہ ہٹائی ہے نرندر موڈی نے گولی کا جواب گولی دیا ہے نرندر موڈی نے ہر چیز کے اتنک وادیوں کو ٹھوکا ہے تو بیجے پی کہاں سے آگئی بھئی بات تو شہادت کی ہے بتانا تو چینل میں پاکستان کو آئی ایت سائی کو ہم نے یہ ہے کانگرس اور بیجے پی ہو سی پی ایم اور سی پی آئی ہو ہم سب اتنک واد کے خلاف ہیں اور ان پریواروں کو بتانا ہے آج کے دن ہم مل کے شہادت دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور چرچہ کرنی ہے کوئی اور دن کر لیں آج شہادت کا دن ہے آج قربانی کا دن ہے ایک طرف جوان ہمارے صفائی سے وقت ہمارے ڈاکٹر ہمارے فوج کے جوان ہماری پولیس کے اوپر پھول پر تھاسے ہیں دوسری طرف ہمارے پہ گولیاں چلتی ہیں اور ہم آپ کے چینلوں پہ الگ لگ رائے رکھتے ہیں اور پھر ہم قوم کے اوپر پرشنچن اٹھواتے ہیں یہ دیج کی جلتہ دیکھتی ہوگی میں تھردار ہوں میرا درم بارت ماں میری جات بندے ماترم میں فقر سے کہتا ہوں ان کو کہہ کے بتائیے یہ بولیں گے کیا بولتے جا رہے سینہ صاحب نے کیا بولا پندر جی نے کیا بولا وہ شچیر پندر جو کشمیری اس وقت آتنک وادیوں کا شکار ہو کے یہاں پہ آئے وہ راج نتک نہیں ہے سینہ صاحب راج نتک نہیں ہے میں راج نتک نہیں ہوں ان کے دکھ دیکھئے ان کی پیڑا دیکھئے اندر سے آگ نکلتی ہے اور یہ لوگ ہم سے بیت کریں گے ان کو پوچھئے انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے بم گولیاں سریر کے کھا کے سریر کے اس سے گوا کے پندر جی نے سچیر پندر جی نے کئی کشمیری پندر کو مرتے ہوئے دیکھا ہم نے کیا ہے پر ہم فقر نہیں کرتے یہ ہمارے سامنے آپ نے بٹھا کے رکھ دیئے ان کو پوچھو انہوں نے کیا 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 جوان کا کبھی جوڑا پکڑ کے جب پتھر پھیکے جاتے گئے تھے کبھی پوچھئے ان سے ہمارے سے بیعت کرنے سے پہلے پوچھئے سینہ صاحب کو پوچھئے سینہ صاحب نے کتنی بڑی جنگ لڑی یہ ہمارے سے بیعت کریں گے یہ ہمارے سے بیعت کریں گے کہیں بی جے بی ہمیں کوئی طرح نہیں ہمارے سے بیعت کرنے سے پہلے سچیر پندر سے بیعت کرنے سے پہلے سینہ صاحب سے بیعت کرنے سے پہلے پہلے سوچ رہے وہ کیا بول رہے اور اپنی اپنی حیثیت بتائیں ان کی حیثیت کیا ہے کیا دیش کے لیے انہوں نے کھن کیا ہے کتنی گولیاں کھائی ہیں کتنے بم کھائیں آئے بیت کریں ہم اسے جواب دیں گے راج نتک بار راج نتک لوگوں سے کریں سینہ صاحب ہو یا شوچیل پندت ہو ان سے بات کرنے سے پہلے پہلے جب میرے سے بات کریں ہم بتائیں گے شوچیل پندت کون ہے لیکن بٹا صاحب جو آپ نے بات کہی ہے نا بٹا صاحب جو آپ نے بات کہی خون تو اسی چیز سے کھول جاتا ہے نا